اور ایک اور بندے نے تو ایک نئی اس کے دماغ میں کسی نے کوئی شتونگڑا ڈال دیا کہتے جی اصل میں نا انجینئر صاحب جو کبھی عمران خان صاحب کی غلطی کو ہائلائٹ کرتے ہیں نا اچھا اب اس کا تو جواب رچی کہ وہ غلطی نہیں ہوتی خام خواہ ہائلائٹ کرتے ہیں یہ دلائل ہیں نہیں یہ نہیں بات ہو رہی انہیں بھی پتہ ہے کہ یار کسی کا نام بگاڑنا اسلام میں اجازت نہیں ہے سورت الحجرات میں کہا گیا یہ فسک ہے گناہ کبیرہ ہے کسی کے نام رکھنا انہیں یہ پتہ ہے تو جذباتی اطراز تو انجینئر صاحب اس لیے وہ غلطی نکال رہے ہوتے ہیں کہ وہ نا انجینئر صاحب جیلس ہوتے ہیں عمران خان صاحب سے یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ ایک حاکی کا پلیئر کسی کرکٹ کے پلیئر سے جیلس ہو دونوں کے فیلڈ ہی علاقے ہیں اور اس سے بڑی بات جتنے پولیٹیشنز ہیں جتنے ریاستی اداروں کے بڑے لوگ ہیں کتنے بڑے بڑے لوگ آپ کے ملک میں آئے آج آپ ان کو یاد بھی نہیں کرتے ہیں یعنی میں آپ سے پوچھوں کہ ایک بندہ چھ سال تک آرمی چیف رہا ہے یہاں پہ کیانی صاحب تو آپ کہاں ہاں یار ہوتا تھا یہ کوئی یاد کرتا ہے ان لوگوں کو وہ دس سال مشرف رہا کبھی ایک بار کوئی ویڈیو میں خبر آ جاتا ہے آپ گھروں میں بیٹھے کبھی لیگیسی چھوڑ کے جاتے ہیں سنیوں بعد بھی لوگ انہیں یاد کرتے ہیں آج امام بخاری امام مسلم کی کوئی اولاد نہیں ہے جو انہیں یاد کر رہی ہیں ان کے کوئی ریاستی اداروں کے لوگ نہیں ہیں جو انہیں یاد کروا کے ان کے حق میں ٹویٹر کے اوپر جو ہے وہ کمپینس چلا رہے ہیں یا سوشل میڈیا کے اوپر کوئی ان کی فوجیں نہیں ہیں جو انہیں بڑھا چڑھا کے پیش کر رہی ہیں نہ ان کے کوئی فالورز ہیں ایدین کو انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا اللہ نے انہیں زندہ کر دیا ان کی لیگیسی تو ختم نہیں ہوئی میں آپ سے اگر پوچھو کہ امام بخاری امام مسلم کے دور میں بنو عباس کے خلیفہ کون تھا جو تین بریازموں کا حکمران تھا آپ میں سے 99.9% لوگ اس کا نام بھی نہیں جانتے ہوں گے تو اس کی کیا اوقات ہوگی امام بخاری کے مقابلے پر جس نے ایک جگس ہوگی ایک کتاب لکھی چند ایک سٹوڈنٹس کے ساتھ اس نے دین کا کام کیا آج دنیا اسے یاد کر رہی ہے اور جو تین بریازموں میں جس کا ڈنکہ بچتا تھا رومن امپائر کے حکمران بھی جو ٹوٹی پوٹی فارم میں رہ گئے تھے اس کے نام سے کامتے تھے آج اس کا نام بھی نہیں کسی کو پتا امام بخاری کا سب کو پتا ہے امام مسلم کا سب کو پتا ہے اپنے وقت کا اس وقت فیرون بنا ہوا تھا بنو عباس کا خلیفہ آج اس کا نام بھی ہمارے بچوں کو نہیں پتا ہاں جب کبھی کوئی کتاب پڑھ لے تو اچھا یہ ہے تو مجھے بتائیں لیگیسی کیا مذہبی پیشواؤں کی ہوتی ہے یا ان حکمرانوں کی یہ آج کی حکمران تو شاہی کوئی نہیں اتنے سے بول کے اوپر حکمران بن کے وہ بھی لولی لنگڑی فارم میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑے ہیں انہوں نے تو ملوکیت کے ساتھ بادشاہت کی ہے تین تین بریازموں کے اوپر آج ان کے نام نہیں لوگوں کو پتا اور انہی کے زمانے کے یہ لوگ ہیں جن کے نام ہم لوگوں کو پتا ہیں اور جتنی بار نام لیتے ہیں دل سے محبت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے ان کی کتابیں ہم نے اپنے پاس رکھی نہیں ہے ٹیبل پر سے دہا ہوا ہے ہم اپنی آخرت کو ان کے ساتھ جوڑے بیٹھے میں ہیں کہ یار بخاری میں یہ حدیث ہے مسلم میں ہے نبی الاسلام نے یہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ دین کی خدمت کرنے کی وجہ سے رسول اللہ کی نسبت کی وجہ سے ہم ان سے محبت کرتے ہیں یہ ان کا مقابلہ کریں گے بنو امیہ اور بنو عباس اور سلطنت عثمانیہ کے حکمران یا پاکستان کے وزیر اعظم یا پاکستان کا کوئی آرمی چیف اور تو سیدھے شاہی کوئی نہیں ہو اور جی فلان شخص بہت بڑا ڈاکٹر ہے جی امریکہ میں ٹاپ کا ڈاکٹر ہے پاکستانی ہے جی کس کو پتا ہے آپ ہزاروں ڈاکٹرز کنگ ایڈورڈ نے ایسے پروڈیوز کیا ہیں جو پوری دنیا کے اندر جنہ دنیا ڈاکٹری کی فیلڈ میں صرف جانتی ہے اور وہ بھی ان کی زندگی تک اور وہ بھی جو انٹرسٹ والے لوگ ہیں لیکن اگر میں آپ سے پوچھوں ڈاکٹر اسرار آمد رحمہ اللہ تعالیٰ کسی ماں نے ایسا بچہ جنہ ہے جو کنگ ایڈورڈ سے ڈاکٹر مان کے نکلا ہو اور چالیس سال کی عمر میں اس شخص نے اپنی زندگی اللہ کے لیے وقت کی ہو آج اللہ نے لاکھوں روانی بیٹے دی ہیں ڈاکٹر اسرار کو اور جو ڈاکٹرز جن کو آپ کنگ ایڈورڈ کا ٹاپ کا ڈاکٹر مانتے تھے نا ان کے اپنے بچے بھی مرنے کے بعد ان کی قبر پہنی جاتے ہیں نا ان کے لیے کوئی دعا کرتے ہیں لیکن ڈاکٹر اسرار صاحب کو گھر گھر میں لوگ یاد کر رہے ہیں ان کی پیدائش کے بعد جو لوگ بچے پیدا ہوئے ہیں وہ بھی آئے ڈاکٹر اسرار کو جانتے ہیں ان کی ویڈیوز کی رہے سے وہ زندہ ہے کیونکہ انہوں نے مذہب میں ایک لیگیسی چھوڑی ہے جو لوگ مذہب میں دین کی فیلڈ کے اندر لیگیسی چھوڑ کے جاتے ہیں ان کا پولٹیکل لیڈرز حکمرانوں ان کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہوتا یہ تو اپنے وقت کے لیے ہوتے ہیں لہٰذا ہماری جو اللہ کے فضل سے اس پلیٹ فارم کی لیگیسی ہے میں نہیں کہتا میری لیگیسی اس پلیٹ فارم کی لیگیسی کہ آپ نے کتابوں کے ساتھ جوڑنا ہے اور صرف ان بابوں کو ماننا ہے جو کتابوں کو مانتے ہیں اور جو بابے کتابوں کو نہیں مانتے ہیں ان کی بات اندے بن کے نہیں ماننے ہیں اس پلیٹ فارم کی لیگیسی اس کا مقاولہ تو اللہ کے بندوں پچھلے آزار سال کے بزرگوں کے لاکھوں ماننے والے علماء اور کروڑوں پبلک نہیں کر سکی تو سیت شاہی کوئی نہیں الٹے گئے ہیں کہ نہیں پھر کے لوگوں کو نیگٹیف تعرف ہوتا ہے اس پلیٹ فارم کا وہ اپنا پلیٹ فارم چھوڑ کے اٹیچ ہو جاتے ہیں اٹیچ یہ نہیں کہ وہ میں نے کچھ اندھا بوک ہے نہیں ہم تو اپنی جیب سے کھلاتے ہیں اور آپ لوگ تو گھیر گھار کے کبھی رائیوینڈ لے کے جاتے ہو کبھی ملتان لے کے جاتے ہو کبھی مرید کے لے کے جاتے ہو کبھی کہیں لے کے جاتے ہو کہ یار یہ ادھر اس پیر کا مرید ہو جا اس بزرگ کے ساتھ اٹیچ ہو جا تب بھی ہزار لے کے جاتے ہو تو ایک بندہ اٹیچ ہوتا ہے اور یہاں آپ لوگ ہزاروں لوگوں کو نیگٹیف تعرف کرواتے ہیں کہ یہ بندہ سب سے بڑا خطرناک بلکہ خطرےناک ہے وہ جب ایک بار سنتے ہیں نا پھر آپ کی کام پہ ٹانگنا شروع ہو جاتی ہیں وہ آپ کو چھوڑ کے اس پلیٹ فارم سے اٹائد ہو جاتا ہے کہ نہیں آپ بات تو ٹھیک کر رہے ہیں لائف سٹوریز میں آپ نے دیکھا نہیں کسنا لوگ اپنے اپنی سٹوریز سنا رہے ہیں کتنے سخت دشمن تھے اللہ نے ادایت دیا یہ ہے سچائی کی طاقت الحمدللہ لہذا ہمارا کوئی کمبرزن نہیں کسی کے ساتھ نہ ہماری کوئی کسی سے جیلسی ہے یہ اس وقت تک جو پولٹیکل سیچویشن تھی اس کے حوالے سے ہمارا موقع تھا ہم کسی ایکسٹر جوڈیشل ایکٹیویٹی کے خلاف ہیں خواہ کوئی پولٹیکل لیڈر عوام کو اکسائے یا کوئی مذہبی جماعت کرے یا کوئی ریاستی ادارہ کرے کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی نہیں ہونی چاہیے جس کی وجہ سے دنگا اور فساد ہو یہ ذہن میں رکھا ہم اس پلیٹ فارم سے اس طرح کی کسی ایکٹیویٹی کو سپورٹ نہیں کریں گے صلو علی محمد وعالی محمد اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد واصحاب محمد اجمعین الى یوم الدین آمین